موسیقی ہلو اسلام علیکم انلائن استار ڈاٹ کام کے جانب سیولی خان آپ کے خدمت میں حاضر ہے دوستو پیچ پی ٹیٹوریلز کے ساتھ دوستو جیسے کے پچھتی ویڈیوز میں ہم نے ایک کمپلیٹ بنایا تھا پروجیکٹ بنایا تھا پیچ پی کے اندر تو اسی سنسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک جوٹا ساور پروجیکٹ جو ہے وہ سکاتا ہوں اس پر کام کرتے ہیں کہ ایک سمپل سی ویب سائٹ پی ایش پی کے اندر کس طرح کریئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ بغیر جو ہے اس کے ایڈمین پینل کے بغیر جو ہے ایک ویب سائٹ جس پر ایڈمین پینل کی ضرورت نہ ہو اور سمپلی جو ہے ہم ایک پی ایش پی کے اندر ایک ویب سائٹ کو کنورٹ کریں ٹھیک ہے تو پی ایش پی کی کوڈ دکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس زیم کا جو ہے یہ زیم سرور ہونا چاہیے یا ویم سرور ہو اور اس کے علاوے ایک ٹیکس ایڈیٹ ہے جس میں آپ پی ایش پی کی کوڈ دکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس کو میں آپ کے پاس یہ رننگ میں ہونا چاہیے یہ سوپٹوئر جو ہے زیم کا تو پر جو ہے آپ کا لوکل ہوس وہ کام کرے گا کیونکہ آپ کو اس جو پروجیکٹ ہم بنانے جا رہا ہے اس میں ہمیں جو ہے اس کی ضرورت پڑی گی جو ڈیٹا بیس ہے اس کی ضرورت بھی پڑی گی اور سرور کی ضرورت بھی پڑی گی ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں ہمارے پاس ایکٹیو ہونی چاہیے نہیں کہ رننگ میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ابھی لوکل ہوسٹ ہمارے پاس اوپن ہو سا گئے گا ٹھیک ہے کے بعد میں نوٹ پیٹ پلس پلس کو اوپن کرتا ہوں اور اس کے اندر جو ہے ہم ایک فائل کریئٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو جیسے کی پتہ ہے کہ ہم بیسک ایچ ٹیمل کا سٹکچر کریئٹ کرتے ہیں کسی بھی پیج کو بنانی کیلئے ٹھیک ہے مائے پی ایچ پی ویب سائٹ ٹھیک ہے یہ بہت سمپل بیسک چیز ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہر چیز کو سیکھنے کیلئے ایڈوانس چیز کو سیکھنے کیلئے آپ جو ہے پہلے اس کے بیسک سیکھیں گے تو اس کے بعد ایڈوانس جو ہے خود بخود آپ کو آتا جاتا ہے ٹھیک ہے اسی لئے یہ بیسک ویب سائٹ کا سٹکچر ہے یہ بیسک سٹکچر بن گیا اس کے بعد کنٹرول اس کر کے میں اس کو سیو کرتا ہوں اور مجھے اس کو سیو کرنا پڑے گا سی میں جا کے زیم کا جو فولڈر ہے ہمارے پاس اس کے اندر ایشٹی ڈاکس میں میں مجھے اس کو سیو کرنا پڑے گا زیم اس کے بعد ایشٹی ڈاکس کیلئے یہ ہمارا روٹ فولڈر ہے ٹھیک ہے اور اس میں کئی پر جو ہے مجھے سیو کرنا پڑے گا میرے پاس کافی فولڈرز ہے یہاں پر میں اس کو رائٹ لے کر کے اس کو یہاں رائٹ لے کر کے ایک فولڈر بناتا ہوں نیو فولڈر ٹھیک ہے یہاں پر اچھا جی یہ نیو فولڈر کی ریٹ کرتا ہوں ایک میں سائٹ کے حوالے سے ٹھیک ہے می سائٹ می سائٹ کے نام سے میں نے نیو فائل کو لی اور اس میں جا کے میں اس کو سیو کر لیتا ہوں ایمینٹو سے کہ انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی کے نام سے ٹھیک ہے انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی تو یہ ہماری فائل بن گئی انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی ٹھیک ہے ایک نیو فائل کریئر کرتے ہیں یہ تو ہمارے انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی کی وہ ہے ٹھیک ہے اس میں ہم کیا کریں گے جناب کہ انکلوڈ فنکشن کی مدد سے اپنے ہیڈر اور نیویگیشن بارز وغیرہ کو اس طرح کی چیزوں کو انکلوڈ کی مدد سے پی ایچ پی کی انکلوڈ کی مدد سے انکلوڈ کریں گے ہم پر ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم یہ بھی کر سکیں گے کہ ہم ڈیٹا بھی جو ہے وہ ڈیٹا بیس سے بھی ڈیٹا ریٹیو کر سکیں گے ٹھیک ہے مطلب ہے کہ ڈائنامک ایکسپیرینس ہے یہ یعنی کہ سٹیٹک ویب سائٹ نہیں ہے ڈائنامک ایکسپیرینس ہوگا اس کے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو فرس اپال ایک نیو فائل کریئر کرتے ہیں کنٹرول این کی مدد سے اور اس کے اندر جو ہے یہاں پر جیس سے ایک ٹیبل کریئر کرتے ہیں ٹیبل بارڈر بارڈر آئی مینٹو سے زیرو ٹھیک ہے اور بلکہ زیرو نہیں بارڈر میں اس کو ون دے دیتا ہوں اور ویچ جو ہے اس کو دے دیتے ہیں آئی تاؤزن پرکسلز ٹھیک ہے آئی آئین کر دیتے ہیں اس کو سینٹر اور جس ایک ٹی آر اور نیچے ایک ٹی آر کلوز اور یہاں پر ہم ٹیبل کو کلوز کر دیں گے ٹھیک ہے اور ایک ٹی ڈی بناتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک ٹی ڈی کلوز کرتے ہیں اور اس ٹی ڈی کی ہائٹ جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ کلر بیجی کلر رکھ دیتے ہیں ہمیں انڈوس سے بلو اور ہائٹ جو ہے اس کی رکھ دیتے ہیں ہنڈر پکسل ٹھیک ہے اور جنابیو والا آلائن اس کو سنٹر کر دیتے ہیں سنٹر اور دیٹس آل اور اس کو یہاں پر سیف کرتے ہیں ہیڈرڈ پی ایچ پی کے نام سے ٹھیک ہے یہ ہمارا ہیڈر ہوگا ابھی اس کو ہم یہاں پر پی ایچ پی کی مدد سے انکلوڈ کریں گے ٹھیک ہے باڈی کے اندر سب سے پہلے ایک ڈیو اوپن کریں گے ڈیو اور اس میں جو ہے اس کو انکلوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا ہیڈر کو تو سٹارٹ کریں گے پی ایچ پی اور انکلوڈ کے نام سے پی ایچ پی کے اندر دیپورٹ پنکشن ہے آپ کو میں نے سمجھایا تھا ٹھیک ہے اس کی مدد سے جو ہے ہم یہاں پر ٹبل کورس کے اندر اس کو انکلوڈ کریں گے ٹھیک ہے ہیڈر ڈاٹ پی ایچ پی ٹھیک ہے کنٹرل ایس کر کے سیو کیا براوزر میں آکے بھی چیک کرتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے کیا کیا ہے کچھ کام کر رہا ہے نہیں مائی سائٹ کے نام سے ہمارے پاس پرولر تھا لوکل ہوس کے بعد یہ دیں گے تو ہمارے پاس جو فائل سے وہ آ جائیں گی چاہی جی انڈیکس کی فائل آ گئی ہے ہمارے پاس لیکن دوسری والی فائل جو ہے وہ نہیں آئی ابھی تک جو ہم نے جو جو ہیڈر دیا ہے ہم نے وہ نہیں آ رہی ہمارے پاس لیٹس چک ہیڈر داڈ پی ایچ پی بی جی کلر بلو ہائیٹ ہنڈرڈ آلائن سینٹر ٹھیک ہیڈر داڈ ہیڈر داڈ پی ایچ پی ٹھیک ہے اور یہ ہم پر ہم نے ہیڈر داڈ پی ایچ پی یہ ہم پر ہمیں کام کرتے ہیں اپنے سپورڈر میں جا کے جہاں پر یہ فائلیں پڑی ہوئی ہیں اس میں جا کے ایک نیو فورڈر کریٹ کرتے ہیں جو ٹھیک طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ ہم پر ایک فورڈر کریٹ کرو انکلوٹس کی نام سے ٹھیک ہے انکلوٹس اور اس کے اندر جو ہے یہ ایڈر داڈ پی ایچ پی کی فائل ہم رکھ دیتے ہیں وہاں پر انکلوٹس کے اندر ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم جو ہے اس کو دے دیتے ہیں لوکیشن انکلوٹس بیک سلش ہیڈر اڈ پیچ پی ٹھیک ہے بھی اس پر پروپریش کرتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے یہ ہیڈر آ گیا ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کے اندر کچھ لکھنا چاہے تو بھی لکھ سکتے ہیں پر ایسیم پل اوہ سوری ایام پر میں نے ڈیو کو بھی جو ہے کلووز نہیں کیا ہے دیو کو بھی مجھے کلووز کرنا چاہیے تھا پر پریش کریں گے تو یہ ہیڈر آ گیا ٹھیک ہے اس میں یہاں پر اگر ہم کچھ کلکنا چاہے تو بھی لکھ سکتے ہیں ویلکم ٹو سی ایم ایس پروڈیکٹ ٹھیک ہے سوری ویلکم ٹو پی ایچ پی ویب سائٹ ٹور اس کر کے سیف کردیں گے ہم پر رپریش کردیں گے تو ڈیٹا ہمارے پاس یہ ہم پر نہیں آرہا لیٹس سی وٹ ہیپنس کنٹرل ایس فائل کو میں دوبارہ اوپن کر لیتا ہوں یہ ہم پر جو ہے فائل پڑی ہوئی ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ہم نے اس کو یہاں سے اس کو اوپن کر لیتا ہوں یہاں پر مجید لکھنا پڑے گا ویلکم ٹو پی ایچ پی ویب سائٹ کنٹرل ایس کر کے سیف کردیں گے اب یہاں کی رپریش کریں گے تو یہ آپ کو نظر آرہا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے ہاں سے تھوڑا سا ایچ ٹو کا ٹیک لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ایچ ٹو کو کلوز کر لیتے ہیں اور ایچ ٹو کے اندر ہم سٹائل بھی دے سکتے ہیں لیکن پھل ہل سٹائل کی ضرورت نہیں ہے سرپریش تو جنبی والا یہ ہے ہمارا یہ تا ہمارا ہیڈر راڈ پی ایچ پی کی فائل ٹھیک ہے اور فائل اوپن کرتے ہیں اور اس کے اندر بھی ایک ٹیبل کریئٹ کرتے ہیں ٹیبل بارڈر اس بار زیرو رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے وچھ جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں تاوزنڈ اور اس کے بعد جو ہے اس کے الائن کو سینٹر کر دیتے ہیں اور ٹیبل یہاں پر کلوز اور اس کے بعد یہاں پر ایک ٹی آر اور ایک ٹی آر کلوز اور یہاں پر ٹی ڈی اور یہاں پر ٹی ڈی کلوز اور اس ٹی ڈی کے ہائٹ کو میں جو ہے رکھ دیتا ہوں فورٹی فورٹی پیکسلز پیجی کلر ایپسولوٹلی بلیک اور اس اٹ روز کر کے سیف کیا اور یہاں سے جو ہے ہم نے اس کو نیو بار کا نام دیا نیو بار ڈاڈ پی ایچ پی ٹی اور اس کو سیف کریں گے کہم پر یہاں پر انکلویڈز کے فولڈر کے اندر ٹی کیمکہ وہاں سے ہم اس کو انکلویڈ کریں گے ٹی ٹی اس میں کچھ لے دیتے ہیں لنکس ہوم کنٹیکٹ آس اور سیف کر دیں گے اچھا جی یہ توڑا سے ایک سٹائل شیٹ کیریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آہ سٹائل شیٹ کیریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سٹائل سٹائل ٹائپ بیسکلی ٹیکس ڈٹ آہ بے ایک سٹائل ٹی ایس ایس ٹھیک ہے سٹائل کلوز اسی پیچ کیلے ایک سٹائل ہم اپلائی کر رہے ہیں ٹیکس کیو پر آہ ٹی ٹی آہ 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 سیمپل یہاں پر ٹیکس کو جو ہے ہم لنک بناتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے احراب اور ڈیمی لنک بنانے کے لئے آپ جسٹ ایش کا جو ہے یہاں پر اضافہ کر لیتے ہو ایم انٹو سے ایش لگا دیتے ہو یہ ریپرینس کے اندر ٹھیک ہے یعنی ہائپر ٹیکس ریپرینس کے اندر یہ ایڈریس نہیں صرف ایش لگا دیتے ہو تو یہ لنک بن جاتا ہے ٹھیک ہے ایرپرینس اندر ون یہاں پر یہ اور یہاں پر کلوز بسکلی اسٹائل کو اپلائی کرنے کے لئے اسٹائل ابھی اس پر اپلائی ہو جائے گا ٹیک ہے اور اب اور اب آوٹ ٹیک انٹولیس کر کے سیو کر دیا یہ پیج سیو ہے ہمارے پاس اب اس کو انکلوڈ کرنا ہے انڈیکس.php کے اندر تو ایک اور ڈیو جو ہے وہ جسٹ کر دیں گے اس کے اندر php انکلوڈ ٹیک ہے php اور ڈیو کلوز اور انکلوڈس کے اندر یہاں پر لکھ دیں گے دبل کورٹس کے اندر انکلوڈس کا پورڈر ہے ہمارے پاس اور اس میں ایک پیج پر آ ہوا ہے نیوبار.php کنٹولیس کر کے سیو کیا یہاں کے رپریس کر دیں گے تو یہ ہوا آپ کے پاس یہ آ گیا ہے ٹیک ہے نیوبار لیکن کچھ تھوڑا سا مسئلہ ہے ڈیو ہٹی ایمیل کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹیک ہے اور ہیڈ کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں اور ہیڈ کو یہاں پر کلوز کرتے ہیں ٹیک ہے اور یہاں سے باڈی کو چھوڑ دو اور ہیڈ کو سٹائل شیٹ کے بعد یہاں پر پیس کر دیں کنٹول ایس کر کے سیو کیا کلر وائٹ پیس کریں گے اپنے پیج کو تو یہ آ گیا جناب ٹیک ہے یہ ہمارا نیوگیشن باہر ہو گیا بہت سیمپل ہے جناب بہت زیادہ سیمپل ہے مارجن میں اس کو دے دیتا ہوں توڑا سا پیڑنگ پیڑنگ فور پکسل اور مارجن مارجن لپٹ فائی پکسل ٹیک ہے کنٹول ایس کر کے سیو اس کے بعد رپریش کریں گے تو آپ کو توڑا سا اور اس کے اندر یہ زبردست مطلب ہے یہ لنکس جو ہے وہ ٹیک نظر آ رہے ہوں گے ٹیک ہے ابھی نیکس جو ہے ہم یہاں پر ایک اور جو ہے پیج کریئر کرتے ہیں اور اس کو ہم پیج کو دے دیتے ہیں ٹیبل ٹیک ہے ٹیبل میں نے اسے کی ٹیبل کو ہم وید دے دیتے ہیں تاوزن اور بیجی کلر وغیرہ کو چھوڑو بورڈر دے دیتے ہیں وان ٹو اور آلائن کر دیتے ہیں سینٹر ٹیک ٹیبل کلوز اور یہاں پر ٹی آر اور یہاں پر ٹی آر کلوز یہ ٹیبل کی مدد سے بن رہا ہے ٹیک ہے آپ کا جو آپ کی جو ویب سائیڈ ہے پیش پی کے اندر میں اسے کام کر رہے ٹیک ہے ٹیری آلائن سینٹر اور اس کی لئے ہم ہائٹ دے دیتے ہیں بیسیکلی سکس ہنڈر ٹیک ہے اور بیجی کلر ہم کر دیتے ہیں اس کو پنک اور یہاں پر لکھتے دیتے ہیں دس ایس کونٹینٹ ایریا ٹی ڈی کلوز کنٹرل اس کر کے سیف یہاں پر اس کو لکھ دیتے ہیں باری ٹیک ہے باری ڈارٹ پی ایش پی باری ڈارٹ پی ایش پی کو کنٹرل اس کر کے سیف کیا وابس انڈیکس میں آئے ٹیک ہے اسی پوری لائن کو کوپی کرتے ہیں ڈیو ٹیک کو اور نیچے پیس کر دیتے ہیں اور یہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ باری ڈارٹ پی ایش پی کنٹرل اس کر کے سیف کیا یہاں پر آگے ریپیش کیا تو دس ایس کنٹینٹ ایریا اور کچھ اور نہیں آیا تو یہ دیکھنا پڑے کہ کیوں نہیں آیا ٹیک ہے ہائٹ سینٹر بیج کلر پنک ہائٹ سکس ہندرڈ سینٹر آلائن ٹی ڈی کلوز ٹی آر باری ڈارٹ پی ایش پی کنٹینٹ ایریا ہے کیوں نہیں آ رہا بھائیہ درست یہاں پر چیک کرتے ہیں انکلوز باری ڈارٹ پی ایش پی انکلوڈ 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 وغیرہ وغیرہ ٹیک ہے باری ڈارٹ پی ایش پی ٹی آزنڈ بیج کلر سینٹر ٹیبل بی ٹاؤزنڈ بڑی ائیر کنٹرول اس کے کی جی ویورز یہاں پر میں نے اس میں ایسٹی ایمل کا ٹک ایٹ کر لیا ہے اس تقبل کی اوپر تو یہ پھر جو ہے شو ہو گیا ہے ہمارا جو باڈی ایریا ہے ٹک ہے لیکن میں نے پیس لگیا ہے کہ اس باڈی کو ہم یہاں پر انکلوڈ نہیں کرتے ٹک ہے یہاں پر اس کو ہم انکلوڈ نہیں کرتے اس کو ہم یہاں سے ختم کر دیتے ہیں ٹک ہے بلکل ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس ٹک ہے میں نے فیصلہ گیا ہے کہ اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں اور اپنی مرضی کا جو ہے یہاں سے بھی ختم کر دیتے ہیں یہ انڈیکس جو ہے انڈیکس کے اندر جو ہے یہ بھی ختم کر دیتے ہیں تو باڈی ہم ڈاریک یہاں پر ایک ٹیبل کریئر کرتے ہیں کیونکہ پی ایش پی کے اندر ہم نے کچھ وہاں سے ڈیٹا کو ہیڈر اور نیویگیشن بار کو انکلوڈ کیا تو نیکس جو ہے ہم یہاں پر اپنا کام خود کرتے ہیں لیکن وہ کام ہم کریں گے اپنے نیکس ویڈیو میں کیونکہ یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے سمپل سا بیسک جو ہے پی ایش پی کے اندر ہم ایک ویب سائٹ کرنے کا ہے یعنی جس کی طرف ہم ڈیٹا بیس سے ڈیٹا بھی یہاں پر لے کر آ سکتے ہوں ٹھیک ہے تو یہ دو حصوں میں جو ہے تقسیم ہے یہ ٹیٹوریل یہ تا پہلا پارٹ اور نیکس پارٹ جو ہے وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملے گا ٹھیک ہے تو اگلی ویڈیو تک کیلئے ہمارے ساتھ رہیے گا اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کرتے ہیں انلائن استار ڈڈکام کو وزٹ کرتے رہیے گا ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے رہیے گا اور آنے والے ٹیٹوریلز کیلئے بھی وہ کرے گا اور اگر آپ کو پی ایس پی کا کمپلیٹ کورس دی ویڈی میں چاہیے جس میں کافی ساری چیزیں ہیں یعنی بہت سارے پروجیکٹس ہیں ویب سائٹ پروجیکٹس بھی ہیں تو اس کے لئے آپ یہاں جائیں گے یہ آن لائن استار ڈڈکام کے اندر بائی ای ڈی ویڈی بھی کلک کریں گے ٹھیک ہے پھر کلک کر کے یہاں پر دیکھیں گے تو آپ کے پاس تمام جو کورسز ہیں وہ دی ویڈیز میں ایویلیبل ہیں جس میں پی ایس پی کا کورس بھی یہاں پر آپ کو نظر آ جائے گا ترڈ نمبر پر ٹھیک ہے پی ایس پی ان مای اسکویل انہار دو ٹھیک ہے پھر نیچے یہ آ جائیں گے تو یہ ساری آپ کو جتنی جتنی چیز اس کے اندر سکھائی گئی ہے ٹھیک ہے اور یہ ویڈیوز ہے کتنی جی بھی کا سپیس ہے یہ پرائس وغیرہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ پرجیز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آن لائن استار.com پہ جا کے جو بھی کورس آپ سیکھیں گے یعنی جو بھی چیز آپ سیکھیں گے اس کے بعد اس کو لازمی طور پہ یہاں پر ایمیل سبسکرائب کر لیا کرے یہ سبسکرائب ہوئے ایمیل ٹھیک ہے اور یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں جب آپ سبسکرائب کرتے ہو یہ سبمیٹ کرتے ہو پھر اس کو ویریفائی کرتے ہو اپنی ایمیل سے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو ہمارے ہر ایک ٹوٹریل آپ کے ان بوکس پہ ملتا ہے یعنی کہ آپ کے ایمیل کے طور پر آپ کے ان بوکس پہ مل جاتا ہے اور یہ نیکس جو ہے یہ فیس بک پہ آپ لائک کرے فیس بک پہ بھی ہمارے اپ ڈیٹس آتے رہتے ہیں یہ یہاں پر جو ہے گوگل پلس کے اندر اور دوسرے نیٹورک پہ ان کو شیئر کر لیا کرے روزانہ اپنے دوستوں کے ساتھ تو یہ آپ کی ہمارے ساتھ بڑی کوپیریشن ہوگی تو انشاءاللہ نیکس سیڈیو میں آتے ہیں اور واپس جو ہے اسی پروجیکٹ کو آگے لے کر بڑھاتے ہیں اور پیچ پی کا اور اس ٹیمیل کا جو باقی کا وہ اس کمپلیٹ کرتے ہیں اللہ حافظ